اتنا خمصورت ہے عالم کے دل میں آئے دل خمصورت ہو جائے غلی کے دل میں آئے دل خمصورت ہو جائے فقی کے دل میں آئے دل خمصورت ہو جائے لوگوں کے دلوں میں آئے دل خمصورت ہو جائے لیکن میرے نبی کے لیاروں کے دل اتنے خمصورت تھے میرا ایمان ان کے اندر آیا میرا ایمان ان ہی خوبصورت ہوگی زیانہ کر رہا علیکم الکفرہ کر رہا علیکم الکفرہ بل فسوکر بل اسیان اولائکہم الراشدون اولائکہم الراشدون یہ ساری نویتیں میں بھی جانتا ہوں یعنی یہ بڑی بڑے مفقرہ نے لکھی آنے پتہ نہیں اکل کھا چلنگیا ایسا نہیں جب لکھتے رہے وہ دنیا کہتی بڑا مفقر ہے بڑا عالم ہے بڑا دنیا جہاندید ہے مویدہ سر جہاندید ہے کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں انجل کے طرح ہوتے نہیں دولی لکھتے ہیں حضرت عثمان کہے کبنر تھا ولی شراب پیا کرتا تھا شراب پیتے تھے صبح کی نواز پڑھانے کے لیے آئے شراب پی ہوئی تھی دو رکعتوں کی بجائے چار بڑھانی یہ تحریک کا رہی ہے بڑے مفقر اسلام ہے ہمارے ملک کے آہ بڑا نام ہے کتاب میں تحریک کی جائیں دو کی وجہ چار بڑھانی چار بڑھانے کے بعد مڑ کے پوچھا اور بڑھان اور بڑھان لوگوں نے کہا لیے اپنے چار بڑھانے کے پوچھا دیچے جناب ایک حبالہ لکھتی ہے ابنِ حسید یہ کس نے لکھا ہے ابنِ حسید نے میں نے کہا ابنِ حسید نے تو بعد میں لکھا حضرت ہاتھ پانھ کے پوچھ سکتا ہوں کہ آج اٹک کی اس محجد میں صبح کی نمال پڑھانے کے لیے امام صاحب آئیں دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کی طرف اٹھنے لگیں پچھو مقتدی بھی اٹھتے ہیں نہیں وہ بھی پانھ لینے کے لیے اس جو تھی بڑھائیوں جو تھی پانھ لینے کے لیے حضرت ہوں اس دو دلگتا میں شراب صرف امام نہیں سیتی حقا مہاتماروں مفقر اسلام صاحب کو صحابہ میں تنقید کرتے ہوئے اتنی سمجھ نہیں آئی وہ تیسری پڑھاتا ہے مقتدی تیسری پڑھ لیتے ہیں وہ چوتھی پڑھاتا ہے مقتدی چوتھی پڑھ لیتے ہیں صرف تم نے یہ ثابت کیا کہ عثمان جو تھے وہ رشتہ داروں کو مردنف نہیں کرتے تھے چاہے وہ شراب ہی تر ہیں یہ تم نے تصویر پیش کی تم نے اولا کی کیسے پانوش تاریخ کو کوئی حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور علی کے جو دو سالس تھے حضرت علی کے سالس تھے ابو مساشری اور معاویہ کے سالس تھے عمر ابن الف یہ دو موقع سے ہوئے ہمیں فیصلہ کریں لڑائی ہو گئے یہ جگڑا ہو گیا کیا فیصلہ کریں ابو مساشری معاقیہ انہاں دو مانوں پر طرف کریں معاویہ روی تے علی نو تریہ بطا خلیقہ بڑا کنو بڑائی رکھتے ہیں یہ فیصلہ ہو گیا پرے ان دو سالسوں نے آپ اس میں بات کرنی جب مسجد میں آئے لوگ اکٹھے تھے دونوں یہ بھی معاویہ علی بھی اکٹھے تھے دنیا مسجد میں تھی تو عمر ابن الف کہتے ہیں ابو مساشری کو تو پہلے اعلان کر ابو مساشری ساتھے تھے وہ کھڑے وہ انہوں نے کہا میں علی کو برطرف کرتا ہوں میں علی کو برطرف کرتا ہوں ان کے وہ سالس تھے حضرت علی حیران جنگہ سالس ہی عمر ابن اللہ سڑے ہوئے انہاں کیا میں معاویہ کو بہار کرتا ہوں یہ صحابہ دی تصویر بیٹھ ہو رہی کہ یہ آگ کیا ہے سب خدا دی قسمِ آئیدہ شریف سالس بھی یوجیہ کانی کا کوئی شریف آدمی آج کبھی ہونا تو وہ یہ خیالت نہیں کرتا کہ وہاں کچھ فیصلہ کرے اور مجمے میں کچھ کرے پھر کہتے ہو فلاں کتاب نے لکھا ہے فلاں کتاب نے لکھا ہے ہم نے کوئی بغیر حوالے کی لکھا ہے ہم نے تو حوالے نہیں ہے سنو اٹک کے لوگوں میرے پیر پیرے طریقہ حضرت سید نیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے جولہ سمانے لگا ہوں یارے تکبیر میرے پیرے نیت اللہ شاہ بخاری کہ میں ہر بات کو اپنے خادے میں ڈالوں نہیں یہ میری بات نہیں ہے ان کی بات ادھر سنیے گا اور سر سنیے گا شادی کہتے ہیں صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا شہد کی مکھی بننا ہے صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بننا ہے گندی مکھی بیٹھ دیئے گو میں گندی مکھی بیٹھ دیئے نجازت میں گندی مکھی بیٹھ دیئے براست میں گندی مکھی بیٹھ دیئے گند پر اور شہد کی مکھی تھولوں پر تھولوں پر تھولوں پر تھولوں پر سبزے پر باگات پر گندی مکھی بن کے صحابہ کو تاریخ کے بردوں میں نہیں دیکھنا شہد کی مکھی بن کے قرآن کے سفوں میں دیکھنا ہے ایک صغیقت عصمتِ ایک کرانب 사람 اور ایک کرانب صلاف تم نے یہ نہیں دیکھنا 2010 ی Tony نے کیا لکھا ہے میں نے دیکھنا ہے رب کے قرآن میں کیا کہا میں نے یہ نہیں دیکھنا ابن یسیر کیا کہتا ہے میں نے یہ دیکھنا ہے رب کا قرآن کیا کہتا ہے رب کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم آدھ لہم جنات تجری تحت اللہ میرا سوڑا پیغمبر اسا تجلنا سجائی تیرے یاروں واسطے ہیں آدھ لہم جنات تجری تحت کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی مکمل سندر اور میرے نبی کی پوری سیرت اگر آج ہمارے پاس محفوظ ہے تو یہ مہربانی بھی میرے نبی کے صحابہ کی ہے جنہوں نے ایک ایک لہزے کو محفوظ کیا جنہوں نے ایک ایک زمین کو کیا کیا محفوظ کیا نبی ابان نماز اڑھانے کے لئے آئے زور کی نماز تھی یا اصد نماز مسلم کی عدیث ہے باقی عدیث کی کتابوں میں یہ باب سجود اساہ میں آپ نے چار رکعتوں کی بجائے دو رکعتوں پہ سلام گھر دیا کتنی رکعتوں پہ صحابہ پیچھے چھوٹ پہ کیوں وہی اترتی رہتی تھی صحابہ کے ذہن میں آیا کہ وہی آئی ہوگی اور زور کی نماز چار کی بجائے کتنی ہو گئی ہوگی صحابہ خاموش ہے آپ نے دو رکعتوں پہ سلام پھیر بھییا کیوں محراب سے باہر نکلے مسجد نبی کے سین میں ایک خجور کا تنہ تھا نبی پاک اس تنے کے ساتھ دیکھ لگا کے کھڑے جو مقصد کی بات ہے وہ آخر میں جا کے کہوں گا لیکن کچھ بات عقیدے کی بھی کرنی ہے عقیدہ درست نہ ہو تو کوئی عمل بھی انسان کا قبول نہیں ہوگی وہاں کھڑے ہو گئے صحابہ سارے چھوٹ خاموش منافق بھی آتے تھے نا نماز پڑھتے تھے وہ تاکہ تھپا منافقت کا نہ لگ جائے نماز نہیں پڑھیں گے تو منافق گنے جائیں گے وہ جلدی جلدی مسجد سے پیر نکلے اور پیر نکل کے جوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں السلاح تو رکھتے ہیں موجہ ہو گئی ہے دو رکھتے ہیں جہاں چھوٹی السلاح تو رکھتے ہیں السلاح تو رکھتے ہیں وہ بات ماتی ہونے لگی صحابہ جب آپ کھڑیے سے پہ ایک صحابی جس کے حاضر نمی اور نبی عباد اس کے ساتھ مزاہ کر لیا کرتے تھے کیا رفض بولا ہے مزاہ نہیں کیا تمسکر نہیں مزاہ مزاہ کہتے ہیں دوسرے کی توہین کر کے ہنسی کا محول پیدا کرنا مزاہ کہتے ہیں ہنسی کا محول بھی پیدا کر دینا اور کسی کی توہین بھی نہ ہونا اس کو کیا کہتے ہیں مزاہ نبی عباد کبھی کبھی محفل میں اس طرح کا مزاہ کر لیا کر لیتے تھے محفل کو خوشگوار بنانے کے لیے اتنی را صوفی پانوی جگہ نہیں فیلکل سا ہموں کو کھونوں بھی چھوٹ شاہ بولتے نہیں آپ مزاہ کر لیا ہے وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کچھوں نے کھا رہے ہیں اور نبی عباد بھی ساتھ ہیں تو آپ سبور کھاتے ہیں اٹھتے حضرت علی کے آگے کھاتے ہیں کچھیں حضرت علی کے آگے کھاتے ہیں کچھیں حضرت علی کے آگے جب کھا چکے تو آپ فرماتے ہیں بھلے بھائی بھلے ملینے کتنی کھو نہیں کرتے ملینے کتنی کھو نہیں کرتے کچھیں حضرت علی کے آگے بھائی